ہائے ویئرز ہم سیٹ کے آج دسکس کریں گے سیٹ میں پرابرٹیز کو سب سے پہلے ہم دسکس کرتے ہیں کموٹیٹیو پرابرٹی کو کموٹیٹیو پرابرٹی آف یونین اینڈ انٹرسیکشن دونوں کی یونین کی بھی اور انٹرسیکشن کی فار یونین اے یونین بی ایکوال ٹو بی یونین اے یعنی کہ آگے پیچھے کر دیا پہلے اے پہلے تھا پھر بی پہلے آگیا اور intersection کیلئے intersection B intersection A same same ہوگا A intersection A تو ہم اس کو prove کرتے ہیں prove کرتے ہیں جس کو اپنے سے کوئی نمبر لے کے prove کرتے ہیں let کریں ہم کوئی بھی set لے لیں ہمارے پاس A set ہے first ten number natural number first five natural number لے لیتے ہیں ٹھیک ہے بی سیٹ ہے ہمارے پاس فرسٹ فور ایون نمبرز کا سیٹ لے لیتے ہیں that is two four six eight یہ ہے تو سب سے پہلے فار یونین ہم کریں گے فار یونین یونین کے لیے کیا ہوگا یونین کے لیے ہے ایونین بی ایکول ٹو بی یونین اے بی یونین اے کے برابر ہوتا ہے تو پہلے ہم اے یونین بی کو پروف کرتے ہیں اے یونین بی ہمارے پاس یہ ہے اے یونین بی ایکول ہوگا اے سیٹ لکھیں یونین ڈالیں بی سیٹ لکھیں یہ ہمارے پاس آگیا جی اب ان کا یونین نکالنا ہے تو یونین کیسے ہوگا یونین کا مطلب ہوتا ہے دونوں کو کمبائن کر کے لکھ دو اس کو بھی دونوں کو آپس میں کمبائن کر کے لکھ دو تو جو نمبر دو دفعہ آ رہے ہیں ان کو ایک دفعہ لکھ دو ڈازنٹ میٹر یہ آ جائے گا سکس بھی ہے اب یہاں پہ بھی سیون بھی نہیں ہے سیون یہاں پہ بھی نہیں ہے ایٹ ہے تو ایٹ آ جائے گا دیکھیں میں اس میں دو تین نمبر ایسے آ رہے ہیں جو ریپیٹ ہو رہے ہیں لائک ہمارے پاس نمبر ہے ٹو ہے ٹو یہاں پہ بھی ہے یہاں پہ بھی ہے فور بھی ہے فور بھی ہے تو اس لیے میں نے کیا کیا ان نمبر کو ایک دفعہ لکھتی ہے دیکھیں ایک دفعہ لکھتی ہے اگر آپ دو دفعہ لکھتے ہیں تب بھی اس کا مطلب سیم ہی ہے اس میں ڈیفرنس کوئی نہیں ہے یہ آ گیا آپ کے پاس اے یونین بی کا ریزلٹ آ گیا اب ہم اے یونین بی کا ریزلٹ تو نکال لیں اب بی یونین اے کا ریزلٹ نکال کے دیکھتے ہیں بی یونین اے کا ریزلٹ کیا آتا ہے تو بی یونین اے یہ کس کے برابر ہوگا اب بی سیٹ پہلے لکھنا ہے ٹو فور سکس ایٹ یونین دیکھیں اے سیٹ لکھیں وان ٹو ٹری فور فائل تو یہ آپس میں کس کے کو لوں گے اب سیم دیکھیں آپ اسینڈنگ آرڈر اسینڈنگ آرڈر جیسے آپ کی مرضی لکھیں ایک ترتیب بنا کے لکھیں اگر میں یہ پہلے سیٹ لکھ کی یہ لکھتے تھا ہوں فرق کوئی نہیں پڑتا دیکھیں یہ آپ پہ وان ہے وان بھی آئے گا جو جو دونوں میں ہے سارے آئیں گے ٹو بھی ہے ٹری بھی ہے ہمارے پاس فور بھی ہے فائب بھی ہے سکس بھی ہے اور ہمارے پاس سیون نہیں ہے دونوں طرف تو ایٹ ہے تو یہ ہمارے پاس بی یونین اے کا ریزلٹ آگیا بی یونین اے ہمارے پاس وان ٹو ٹری فور فائب سکس ایٹ آگیا دیکھیں یہی ریزلٹ ہمارے پاس بی یونین اے کا آئے ہے جبکہ یہاں پہ آپ دیکھیں یہی ریزلٹ ہمارے پاس اے یونین بی کا آئے ہے دب دونوں ریزلٹ آپ اس میں سے ایک جیسے آئے گئے تو ہنس ہمارے پاس پروفڈ ہو گیا a union b ایکوال ہے بی union اکے تو پروف ہو گیا نا ہمارے پاس کہ دونوں کے دونوں سائیڈے آپس میں ایکوال ہیں تو ہمارے پاس پروف ہو گیا آپ ٹیکنیک سمجھ لیں صرف union میں کیا کرتے ہیں دونوں کو کمبائن کر کے لکھتے ہیں تو ہم نے پہلے ایک سائیڈ کی union لی اس سائیڈ کی پھر دوسری سائیڈ کی لی پھر ہم نے چیک کیا دونے ریزلٹ ہمارے پاس سیم آ رہے ہیں اب یہی نمبر یوز کرتے ہوئے میں انٹرسیکشن لوں گا اور انٹرسیکشن میں دیکھتے ہیں کہ جی ہمارے پاس اس کا ریزلٹ سیم آتا ہے یا اس کا ریزلٹ دیفنیٹ آتا ہے تو وہی چیز ہے ہمارے پاس انٹرسیکشن کے لیے بھی بی انٹرسیکشن اے ہمارے پاس ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے جی سیٹ وہ ہی تھا اے سیٹ تھا ہمارے پاس A set ہے 1, 2, 3, 4, 5 یہ دیکھیں A set ہے 1, 2, 3, 4, 5 B set ہے ہمارے پاس 2, 4, 6, 8 اب ہم نے proof کرنا ہے یہاں پہ اس کے second part کو اس چیز کو proof کرنا ہے جو کہ ہمارے پاس ہے A intersection B B intersection A سب سے پہلے ہم اس کی ایک سائٹ لے لیتے ہیں یہ والی سائٹ تو یہ سائٹ ہمارے پاس کس کے equal ہوگی B intersection B will be equal to میں پورے پروسیجر کے ساتھ کر رہوں آپ نے ویسی کرنا ہے تو A پہلے لکھیں A set 1, 2, 3, 4, 5 intersection B set لکھیں 2, 4, 6, 8 اب intersection میں کیا ہوتا ہے intersection میں کامل لیتے ہیں intersection میں آپ نے صرف وہ ہی لکھنے ہیں جو کامل ہیں دونوں میں کامل ہیں وہ ہی نمبر لکھنے ہیں مری droim تو اپنے یہاں ہوگا ہے 3 یہاں پہ ہے یہاں پہ نہیں ہے نہیں لکھیں گے 4 یہاں پہ ہے یہاں پہ ہے 4 بھی لکھیں گے 5 یہاں پہ ہے یہاں پہ نہیں ہے نہیں لکھیں گے 6 دونوں میں نہیں ہے نہیں لکھیں گے 8 دونوں میں نہیں ہے نہیں لکھیں گے ہمارے پاس یہ آ گیا ہے دونوں گاں سر دیکھیں ہمارے پاس 2 دونوں میں موجود ہے میں انڈرلائن کر دیتا ہوں 4 ہمارے پاس دونوں میں موجود ہے 6 بھی نہیں ہے 8 بھی نہیں ہے 1 بھی نہیں ہے 3 بھی نہیں ہے 5 بھی نہیں ہے تو اس لیے ہمارے پاس A intersection B کیا آ گیا 2 and 4 اب ہمارے پاس B intersection A کیا آتا ہے now we will find B intersection A first of all ہم B set لکھیں گے B کو پہلے لکھنا ہے اب 2, 4, 6, 8 intersection A 1, 2, 3, 4 and 5 اب دیکھیں B intersection A میں بھی دیکھیں common میں پہلے آپ کو common لکھ کے دیتا ہوں یہاں پہ دیکھیں 2 یہاں پہ ہے یہاں پہ بھی ہے 4 یہاں پہ ہے یہاں پہ بھی ہے اب یہاں پہ 6 ہے یہاں پہ تو 6 ہے ہی نہیں 5 تاکہ نا نمبر یہاں پہ 8 ہے یہاں پہ بھی 8 نہیں ہے جب 6 نہیں 8 کہا سے آ گیا 1 یہاں پہ ہے یہاں پہ بھی نہیں ہے 3 یہاں پہ ہے یہاں پہ بھی نہیں ہے تو ہمارے پاس صرف اور صرف دو ہی نمبر ایسے ہیں 1 ہے 2 1 ہے 4 تو ہم صرف اور صرف وہی لکھیں گے جو یہاں دونوں پر موجود ہیں دونوں میں کامر ہیں دونوں میں مشترکہ ہیں دونوں میں ایک جیسے ہیں وہ دو نمبر کون سے ہیں that is B intersection A اب آپ میرے پاس دیکھیں دو ریزلٹ آئے ہیں A intersection B B intersection A دونوں ریزلٹ سے ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ A intersection B اور B intersection A دونوں کا ریزلٹ سیم ہے دونوں آپس میں ایک وال ہیں ہنس ہمارے پاس پروف ہو گیا کمموٹیٹیو پراپٹی ہمارے پاس پروف ہو گیا کمموٹیٹیو پراپٹی ہمارے پاس پروف ہو گیا سیم دیکھیں A set تھا B set تھا انٹرسیکشن تھا انٹرسیکشن میں میں ایک دفعہ پھر لکھتا ہوں یہاں پہ ان انٹرسیکشن میں نے پچھلی ویڈیوز میں بریف لی بتایا تھا پھر پھر لکھتا ہوں انٹرسیکشن نوٹ کر لیں ان انٹرسیکشن we take only those numbers which are common جو common ہے دونوں میں انٹرسیکشن میں ہمیشہ ہم وہی نمبر لیں گے تو ہم نے دونوں میں دیکھا two and four دونوں میں موجود تھا two بھی تھا four بھی تھا ہم نے یہ لیا اس میں two and four جب b انٹرسیکشن ایک آرکے لکھا یہاں پہ a set پہلے تھا b بعد میں تھا یہ دیکھیں یہ a set ہے یہ انٹرسیکشن b set ہے یہ b set ہے یہ انٹرسیکشن a set ہے ہم نے دونوں طریقے سے کر کے دیکھا تو ہمارے پاس same آیا تو ہمارے پاس proved ہوگی properties next lecture میں جو باقی properties ہیں ہم ان کو discuss کریں گے till then bye bye take care take care take care istas کیا